دوپیر کے تین بج رہے ہیں خبروں کے اس سفر میں میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی رگنندن شروعات کریں گے مدی پردیش کے خبر کے ساتھ وطمنٹری جینت ملائیہ اور ان کی پتنی سنہ ملائیہ کے ساتھ مطرہ کے پاس ہتھیار بند بدماشوں نے ٹرین میں لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے مدی پردیش کے وطمنٹری جینت ملائیہ جبلپور نظام الدین ایکسپس سے دلیا رہے تھے سفر کے دوران مطرہ کے کوسی علاقے میں بدماشوں نے ان کے ساتھ لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے لٹیرے منٹری کے پاس موجود کیش اور پتنی کے زیورات لوٹ لے گئے ہیں دلی کے نظام الدین سٹیشن میں کیس درج کروایا گیا ہے اور اس معاملے میں آر پی ایف کے تین جوان سسپینڈ کیے گئے ہیں اور معاملے کی جانچ کیا دیشت دیے گئے ہیں تو مطرہ کے کوسی علاقے میں ٹرین میں لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے لٹیرے منٹری کے پتنی کے جو زیورات ہیں انہیں لوٹ لیا ہے اور اس معاملے میں آر پی ایف کے تین جوان سسپینڈ کیے گئے ہیں دھٹنا کی جانچ کیا دیشت دیے گئے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اسی پردیش کے اس طرح منٹری رہے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ واردات ہو سکتی ہے تو عام آدمی کی سرکشہ بھگوان دھروسی ہی سمجھئے منٹری جانت ملیہ کی پتنی سدھا ملیہ سے بات کی ہے نیوز 24 سموات داتا پرشاند کپتہ نے مطر پدیش کی وطمنٹری جانت ملیہ اور ان کی پتنی ڈاکٹر سدھا ملیہ کے ساتھ آج رات دمہوں سے دلی آتے سمیت پرین میں لوٹ پارک ہوئی ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کی نیوز 24 سموات داتا پرشاند کپتہ نے مطر پدیش کی وطمنٹری جانت ملیہ اور ان کی پتنی ڈاکٹر سدھا ملیہ کے ساتھ آج رات دمہوں سے دلی آتے سمیت پرین میں لوٹ پارک ہوئی ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کیلئے خود سدھا ملیہ جی ہیں کیا گھٹنا ہوئی تھی کلپ پوری آپ مکھلا باتائیں گے بستار دے دات میں جب ٹرین میں آپ سفر کر رہے تھے آج صبح لگ بھگ چار بجے کے قریب ہم جب بلپور نزام الدین سے فرس ریسی میں چل رہے تھے تو اس سمیں ایک آدمی نے ایک لڑکا سا تھا اس نے نوک کیا بہت جوڑ سے میں نے اس سے مجھے لگا کہ اتنی جوڑ سے کیوں کھٹ کھٹ آ رہا ہے کیونکہ سمان نے اتنی جوڑ سے نہیں کھٹ کھٹ آتا ہے اٹنڈنٹ تو پھر اس نے دوسری بار کھٹ کھٹ آیا تو مجھے لگا شاید کسی آدمی کے ساتھ کوئی امرجنسی آ گئی ہے اس کو مدد کی ضرورت ہوگی اس لئے کھٹ کھٹ آ رہا ہے تو میں نے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھولنے کے بعد مجھے ایک دم اچانک میں اس لئے گئی ہوں مجھے ایک دم سے یاد آ رہا ہے میں ایک طرف یہ سوچ چاہوں کہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے اور باسطہ میں اگر کسی کے ساتھ کوئی امرجنسی ہو کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے میڈیکل امرجنسی کی ضرورت ہو تو پھر نہ کھولے تو وہ کہیں گا کسی نے کھولا نہیں پیسن جانے تو کیا عوستیتی بننا چاہیے تو جو کم سے کم ایک تو وی آئی پیز جو چلتے ہیں یا جو بھی ان کے جو گنمین ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے رات بھر ڈیوٹی میں وہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں چلتے ہیں وہ سیکنڈ ایسی میں جا کر سو جاتے ہیں ایسی فسٹ کوپے میں باقیتہ دروازہ بند ہوتا ہے اٹینڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو کوئی اٹینڈنٹ وغیرہ نہیں تھا اٹینڈنٹ کو انہوں نے گن پوائنٹ پر رکھا تھا اسی کے جو جگہ بنی ہوتی بیٹھنے کی اس کو رکھا ہوا تھا پانچ چھوڑے والے بیٹھتی تھے جو ان کو رکے ہوئے تھے آپ کے کے بین میں جب خوز گئے تھے تو اس کے بار انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پورا چھوڑا لیے تھے انہوں نے کہا جو بھی کچھ آپ کے پاس کیش ہے جولدی یہ سب دے دو انہوں نے میرے پرس میں سے کیش نکال لیا ملیہ جی کے پرس میں سے کیش نکال لیا اور جولدی جو ہے انگوٹھی نکال لیا چین کھینچ لیا بائیں ہاتھ کی انگوٹھی نہیں نکل رہا تھا تو انہوں نے بولا کہ آپ اس کو کٹ دیں گے ہاتھ کو کٹ دیں گے اونگلی کٹ دیں گے تب ہی نکلے گی تو میں نے کہا تم نکال کے دیکھ لو میں منا نکڑے گا یہی انگوٹی تھی تو میں نے میں نے ان سے کہا کہ یہ نہیں نکل رہی ہے تم نکال کے دیکھ لو انہوں نے پورے تین لوگوں نے دم لگا کر کھینچا اور مجھے لگا کہ انگوٹی میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا انگلی ٹوٹ جائے گی لیکن وہ بچ گیا بھگوان کی کربہ سے اشور کی کربہ تھی وہ لوگ نکل گئے وہ تو مچھورا بھی مار سکتے تھے لیکن نکل گئے پھر انہوں نے کہا کہ اب بند کر لیجے جھانکیے گا مد بہار پردہ لگا لیجے تو پتا چلا جب بعد میں پانچ منٹ بعد کی چین پولنگ ہوئی دو بار چین پولنگ ہوئی ایک بار ہوئی تو ٹرین پھر سے چل پڑی دوسری بار جب ہوئی تو وہ لوگ اتر گئے تھے پتھر مار رہے تھے اور ابھی اسی سمیں رپی اف آگئی تب وہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ اور دوسرے برابر والی کوپے میں کرنا چاہ رہے تھے انہیں ہی کر پائے یہ تھی ہمارے ساتھ میں ویت منتری جینٹ ملیہ جو کہ مدرک دیش سرکار میں ویت منتری ہیں ان کی وائف تھی ان کا کہنا ہے کہ ریلوے میں جو سرکشہ ویوستہ ہے اس کو ناکافی ہے کافی اور اس کو صدھار میں جرورت ہے کیمرویرمین مستان سنگھ کے ساتھ پرشاند گپتہ ڈلی نیوز 24 اور خود اس وقت صدھا ملیہ لائیو ہمارے ساتھ نیوز 24 کے ساتھ جڑ رہی ہیں صدھار جی نیوز 24 پر آپ کا سواگت ہے شروعات آپ سے ایک بار پھر سے ہم کرنا چاہیں گے یہ گھٹنا کس طرح سے اس وادات کو انجام دیا گیا سلسلے وار طریقے سے آپ ہمارے تمام درشکوں کو بتائیے دیکھیں ہم لوگ تمہوں سے جبلپور نظام الدین ایکسپس میں چڑے تھے ملیہ جی بھی تھے میں بھی تھی اور چار بچے کے قریب ہم سو رہے تھے تو میں نیچے کی برت پہ تھی ملیہ جی اوپر تھے اور انہوں نے بہت جو جو سے کھٹ کھٹ آیا ایک لڑکے نے تو مجھے لگا کہ وہ کھٹ کھٹ آ رہی تھی جو سے اٹینڈین سمانتیاں نہیں کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ کھٹ کھٹ آیا تو مجھے لگا شاید کوئی امرجنسی ہوگی یا کچھ ٹرین میں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو کوئی آگ نہ لگ گئی ہو کچھ نہ ہو گیا مطلب مجھے کچھ لگا کہ کچھ دیس سمتنگ میں نے دروازہ کھولا تو جیسی میں نے کھولا تو وہ اندر گھسا ہے گالیاں دیتے ہوئے اندر گھسا ہے اس نے چھوڑا نکال لیا بڑا والا جو بہت بڑے چھوڑے نہیں ہوتے ہیں بکرا کٹنے والے جی ایسے وہ سب ویسے چھوڑے لیے تھا اور اس کے ساتھ چار آدمی اور اگدب سے پورے چھوڑے لیے ہوئے پانچوں اندر گھسا ہے اور کہنے لگے جو بھی آپ کے پاس جولی کیش دے دو تو انہوں نے میرا پرس اٹھائی لیا آپ نے آپ اس میں سے کیش نکال لیا پرس میں جو بھی تھا اس میں میرے پرس میں دس پندر ہزار روپے تھے ملیہ جی کے پرس میں بھاگیاں شاید کبھل پانچے ہزار ہی روپے تھے تو اتنے پیسے انہوں نے نکال لیا پھر دھونے لگے پھر بولے یہ انگوٹھی نکالو میں نے دے دیا انگوٹھی نکال کر دوسری انگوٹھی نکلی نہیں تو وہ نے انگلی کٹ دیں گے آپ کی انگلی کٹ دیں گے پھر انہوں نے خود نکال لیا وہ بار بار گالی دینے لگے کہنے لگے ہم مار دیں گے جان سے ایسا کر دیں گے تو انگلی کٹ دیں گے تو ہم نے کہا تم نکال کے دیکھ لو تم سے نکال جائے تو تم نکال لو نکلے تو انہوں نے کوشش کر دی انہوں نے بہت جو جو سے بار بار کوشش کی تو میں نے وہ نہیں نکلی سیدھے ہاتھ سے مکی انگوٹھی نکل گئی وہ میں نے دے دی انہوں نے میری چین کھینچ لی اور پینڈنٹ لے لیا وہ سب کر لیا انہوں نے لیکن وہ پانچ لوگ تھے اور اٹنڈنٹ بعد میں پتا چلا جب ارپی ایف آگئی ارپی ایف بھی پانچ چھے منٹ میں آگئی کیونکہ ہوا کیا تھا کہ شاید ای کوپے میں اور ایف کوپے میں بھی لوٹ ہوئی تھی ان لوگوں کو لوٹ کر کے وہ ہمارے تیسا نمبر ہمارا تھا چوتھے میں وہ کرنا چاہ رہے تھے پر اتنی دیر میں جو ایف کوپے میں لوٹ ہوئی تھی ان وکیل نے جوالپور سے ایڈوکیٹ ہے وہ انہوں نے چین پول کر دیا تھا اور اسے دو بار چین پول کی انہوں نے اور تو ارپی ایف شاید سیکنڈ ایسی سے اتک آگئی تھی انہوں نے سوچا کہ ایسی میں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے اسی چین پول کری جاری ہے تو ان لوگ آگئے تھے لیکن ایسی کے شٹرز لوگ تھے دونوں انہوں نے دروازے بھی اندر سے بند کر دیتے اور شٹرز بھی لوگ کر دیئے تھے اور دس بارہ لوگ تھے تو وہ لوگ نہیں آ پائے تو پھر انہوں نے فائر کیا ارپی ایف نے تب وہ لوگ اندر گھوسے تو وہ لوگ بھاگے اور دروازے کھول کے پھر ارپی ایف اندر آئی اور پھر انہوں نے اٹینڈنٹ کو چھوڑایا اس کو تالہ لگا کے اس کا تالہ توڑ کے اسے نکالا باہر اس نے بتایا کہ پانچ آدمی اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے ایک گن پوائنٹ پر رکھے تھا اس کو پانچ چھوڑا لیے کھڑے تھے تو دس بارہ آدمی تھے ایسا اس نے بتایا اسی نے حلہ کر کے ارپی ایف کو بتایا تھا کہ چور گھوس آئے ہیں تو دس بارہ سنکھیا تھی سنکھیا کتنی تھی ان لوٹے رو کی دس بارہ سنکھیا تھی مطلب پانچ میرے کوپے میں گھوسے تھے لیکن جو ایڈوکیٹس دو ایڈوکیٹ تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے کوپے میں چھے چھے لوگ گھوسے تھے اور اٹینڈنٹ نے بتایا کہ اس نے دس بارہ لوگ تھے تو ہوں گے اتنے کیونکہ اٹینڈنٹ کو بھی لوگ پکڑے تھے سدھالی یہ نکاب پوست تھے یا ان کے چہرے آئیڈنٹیفائی ہو سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو پہچان سکتے ہیں نکاب پوست تھے اٹینڈنٹ نے بتایا اٹینڈنٹ نے بتایا کہ وہ تکیا کے گلاب پھار کے ان لوگوں نے اپنے موہ پر کپڑا باندھ لیا تھا تو سب کپڑے باندھے تھے یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا جیسا آپ بتا رہی ہیں ای اور ای اور ای اور بوگی میں یہ پہلے سے ہی لوٹ کر کے پھر یہاں پر آئے تھے آپ کی یہاں پر یہ سب کچھ چلتی بوگی میں نے پلیز پلیز ڈونٹ میس انڈپ پلیز ڈونٹ میس انڈپ رہی ڈونٹ میس انڈرسٹینڈ بوگی نہیں کہا میں نے ای سی کے فرسٹ ای سی کے ڈبے میں بوگی میں چھے کوپے یا کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں چار سیٹو برت والے اور تین کوپے دو دو برت والے یہ چھے میں ای کوپے میں ای ف کوپے میں اور سی کوپے میں لوٹ ہوئی اور اے بی اور ڈی کوپے کے لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ لوگ بچ گئے اور چھتے ہیں وہ جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ پہلے بھی دو جگہ پر یہ لوٹ پارٹ کر چکے تھے وہاں پر کسی طرح کا انہوں نے حملہ بھی کیا ہے لوگوں پر آپ کو بعد میں کیا جانکاری ملی نہیں ای کوپے میں میں نے بتایا نا ای کوپے میں جو دو برت کا تھا اور ایف کوپے میں جو دو برت کا تھا انہوں نے وہ اکیلے اکیلے پیسنجر تھے تو ان دونوں کے ساتھ بھی لوٹ ہوئی ان کا پورا سمان لے لیا ان کو مارپٹ کسی کو نہیں کی نہ ہمیں کی نہ ان کو کی اچھا اور اس کے علاوہ یہ جو پورا گھٹنا کرم آپ کے ساتھ ہوا آپ کے ہزبن جو کیوٹ منتری ہے مدی پردیش کے ان کے کیش کو لیا گیا آپ سے کیش لے لیا گیا آپ کی جوڑی لی گئی اس پورے گھٹنا کرم میں کتنا وقت لگا میرے خواہ سے پانچ شئے منٹ سے زیادہ نہیں لگا ہوا پانچ شئے سات منٹ اور مطلب تھوڑا سا ایوز جیلی ٹیکن سکتے کی ستیتی ہو جاتی نا اور میں یہی سوچتی رہی کہ ان کو کیسے ٹالوں کیسے ٹرکاؤں ان کو کیسے ہنڈل کروں ملیہ جی تو اپر کے برت پہ تھے تو ہی وز نوٹ ایکچولی کیونکہ ان کا پرس بھی میرے پرس میں نیچے رکھا تھا انہوں نے اپنی جیمے سے نکالا سوتے سامنے اور انہوں نے کا اپنے پرس میں رکھ لو تو اس لیے ان کا بھی اس سے رکھا تو انہوں نے بجرہے تھے اندازن اگر آپ کو لیان ہو نہیں اندازن نہیں میں نے گھڑی دیکھی تھی چار پانچ تھا میری گھڑی دس منٹ آگے ہیں تو تین پچپن پہ میں نے دروازہ کھولا ہے لیکن اس دوران تو عمومن پیٹرولیم ہوتی رہتی ہے ریلوے کے پولیس کی ذریعے کوئی نہیں تھا ماں پہ ایسے کمپارٹمنٹ میں نہیں ہوتی نہیں نہیں ایسے کمپارٹمنٹ میں ہوتی نہیں کیونکہ ان کے شٹرز بند ہوتے ہیں اس میں آبا جاوہ ہی نہیں ہو سکتی رات کو یارہ بجے کے بعد شٹر بند کر دی جاتے ہیں اس کا جنرل ڈیبو سے کوئی کنیکشن نہیں رہتا اور ایسی فرس کا ایک جنرل ڈیبو سے کنیکشن جو رہتا ہے وہ بھی بند رہتا ہے تو وہاں کا جو ویسٹیبول جو ربڑ کا ویسٹیبول رہتا ہے وہ جو بند ایک دوسرے کو جوڑتا ہے جس میں سے ہم ڈبے کے اندر یا اندر ٹرین میں جا سکتے ہیں وہ اس میں بہت سائی جگہ بنی ہوئی تھی اس سے مجھے لگتا ہے وہ لوگ آئے ہوں گے انہوں نے کاریوائی کو انزام دیا ہوگا آپ جسے بتا رہی ہیں کہ کیونکہ اس پورے گھٹنا کرم میں آپ ریلوے کی طرف سے کسی طرح کی لاپروہی مانتی ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو شاید یہ گھٹنا اس طرح سے نہیں ہو پاتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گھٹنائیں اس پیچ میں ہو رہی ہیں آج ہی اسی سمیں دکشن ایکسپریس بھی لوٹی ہے دکشن ایکسپریس میں بھی اسی پرکار کی گھٹنا ہوئی ہے آج ہی ہوئی ہے اسی سمیں ہوئی ہے اور اسی ایریا میں ہوئی ہے تو یہ ایک ارگنائز کرائیم چل رہا ہے گینگ چل رہا ہے اس میں کچھ لوگ مجھے لگتا ہے کوئی لوگ ملے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کہیں سے کہیں تو چڑھیں گے نا یہ کہیں سے تو چڑھیں ہوں گے کوئی نہ کوئی ایک وقتی چڑھا ہوگا باقی ان کو معلوم ہوگا کہ ہم چین پول کریں گے تو کسی جگہ سے پھر ویسٹیبول سے باقی لوگ چڑھیں جنگل میں سے نکل کر باقی لوگ ویسٹیبول سے آئے ایک وقتی کوئی چڑھا ہوگا میں ایک کلپنا کر رہی ہوں میں صرف کی ایک وقتی انہیں پھر ایسی ٹو کا اور ایسی تھری کا کھولا اس سے وہ فرسٹ ایسی میں آیا پھر اس نے اس شٹر کو بند کیا پھر اس نے جنرل کوچ سے جس طرف کا شٹر تھا وہ بند کیا اور اس سے کھولا ہوگا اور اندر لوگوں کو کیا ہوگا یہ میری کلپنا ہے کہ کیسے اندر بھوسے ہوگا یہ پولیس کے اوپر نربھر کرتا ہے یہ پولیس دیکھیں اور جانچ کریں ارپی ایس جانچ کریں کیسے ہوا یہ سب آپ جو بات کہہ رہے ہیں ظاہر طور پر ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے تاکہ ریلوے میں سفر کرتے ہوئے یاکنیوں کے ساتھ اس طرح کی درگھٹنائے نہ ہو اس طرح کے ہاتھ سے نہ ہو علاقہ آپ خود یہ مان رہی ہیں کہ جب وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کو انداز ہی نہیں تھا تاکہ اس طرح لوگ بھی لوٹ پارٹ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنرل کے لیے مدھے پردیش کی